جی دراصل آج وکبوٹ کی دفتر پر ایک ایسا ڈراما پیش کیا گیا ہے جو ڈراما یہ کیا ہے بھائی دراصل دیکھئے دھوبی کی جوروکو حجام تلاغ بولنے سے تلاغ نہیں ہوتا دھوبی کی جوروکو دھوبی ہی تلاغ تین بار بولا تو وہ تلاغ ہوتا یہاں پہ بیگم بزار پر ایک مسلم گریویات کے باہر جہاں پر ایک ٹوائلٹ کی تعمیر کی جا رہی تھی اس پر راجندر نگر کے کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین کے علی جناب حضرت ڈرائیور رحمت بیک صاحب جو ہے وہاں پر انہوں جا کے احتجاج کریں یخیناً احتجاج کرنا چاہیے اور احتجاج کے بعد وہ میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر محترم کی ہدایت پر ارے لانت ہے تم پر اور تمہارے صدر پر لانت ہے تم پر اور تمہارے صدر پر کہ صدر محترم کو تمہارے کو ہدایت نہیں ملتی جب سیکریٹیٹ میں دو مساجدیں شہید ہوتی اس پہ تمہاری صدر کی ہدایت تم کو نہیں ملتی اللہ کی ہدایت تمہارے صدر کو نہیں ملتی تاکہ تم جیسے غلاموں کو جو ہے جا کے احتجاج کرو بولے جیسا سیکریٹیڈ میں دو مساجدیں شہید ہو گئی پچھلے میں سے لے کے آج کی تاریخ تک تیلنگانے کے اندر جملہ تین مسجدیں اور دو آشر خانے ایک آشر خانہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے اور ایک آشر خانہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے دو آشر خانے شہید کر دیئے گئے تین مسجدیں ایک مسجد امبر پیٹ پر اور دو مساجدیں دو مساجدیں سیکریٹیٹ کے اندر شہید کر دی گئی آپ کے صدر کو اللہ کی ہدایت نہیں ملتی اور آپ کو صدر کی ہدایت نہیں ملتی جا کے احتجاج کرنا ارے وغبورٹ چیئرمن کیا کریں گا وغبورٹ چیئرمن جی ایچ ایم سی کمیشنر کو ایک لیٹر لکھ کے دے دیا کہ ہم کو یہ احتراز ہے وہاں پر ٹوائلٹ کی تعمیری کے اوپر احتراز ہے ارے آپ میں ہمت ہے اگر آپ یقیناً آپ خوم کے نمائندے ہیں اور خوم کا کام اگر کرنا چاہتے ہیں جاؤ کیسی آر کے گھر پہ جا کے احتجاج کرو کہ مسجدیں کیسے توڑی گئی آپ جاؤ جا کے بلدیا کے جی ایچ ایم سی کے دفتر پر آپ جا کے احتجاج کرو میر کا گلہ پکڑ لو کمیشنر کی گاڑی کو آئیں پھتر مارو جا کے جی ایچ ایم سی کمیشنر کو پوچھو کہ جی ایچ ایم سی کیسے ہے مسلم وغبوٹ کے زمین کے اوپر ایک جو ہے باوجود وغبوٹ نے کلیرلی اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اس کے خلاف میں جی ایچ ایم سی کمیشنر کو لیٹر لکھ چکے ہیں لکھ کے ہم جو ہے وہاں پر اپنا نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ نہیں دیئے ان کو بلکہ اوبجیکشن ریس کرے ہیں وغبوٹ کی طرف سے اب یہ واضح طور پر ایک ڈراما کے جیسا جو ہے کیا جا رہا ہے عوام کا دماغ اور جو دلوں میں عوام کے غصہ ہے اس غصے کو ایک تبدیل کرنے کے لیے غصے کو کہیں اور لے کے جا کے جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لے کے جا کے وغبوٹ کی زمین کے معاملے پر سیکریٹیٹ کی مسجدوں کی شہادت کے سوالات پیدا نہ ہو اس لئے عوام کے درمیان میں ایک نیا مبائسی ایک نیا مبائس کا ایک جو ہے موضوع پیش کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ اب تک سیکریٹیٹ کی مسجدوں کی شہادت یاد رکھو مسجدوں کی شہادت کسی بھی بنیاد پر بھولی نہیں جائے گی یہ آپ الیکشن جیتیں گے ہاریں گے چھوڑ دو لیکن جب تک مسلمان حیدر آباد کا زندہ ہے یہ بات یاد دلاتے رہے گا گجرات جیسی حکومت جہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کی حکومت ہے اتر پردیت جہاں پر ایک فرخہ پرد سیف منسٹر یوگی عدیتنات ہے وہاں کی حکومتوں کی بھی مجال نہیں ہے کہ تین تین مسجدیں ایک سال کے اندر شہید کر دے لیکن آپ کے تیلنگانہ جیسے جو ہے ایک سٹیٹ کے اندر جہاں پر آپ کے شروانیاں آپ کے داڑیاں اگر چیف منسٹروں کے دلال بنے ہیں تو یہ دلالوں کی دلالی کی ویسے آپ توڑ دو صاحب جو ہوتا میں دیکھ لے تو میں ہوں سمالنے والا بول کے ایسے الفاظ جب استعمال کریں گے تو یاد رکھو اغیار کی حمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اغیار بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم توڑیں گے مسجدیں وہی آپ کے سامنے امبر پیٹ کی مججد شہید ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی آلی جناب احمد پاشا خادری صاحب وہاں پہ جاتے دو رکعت نفیل نماز پڑھ کے وہاں سے وہاں پر عوام کو وعدہ کر کے آگے تین میں دو ہزار انیس کا یہ واقعہ ہے تین میں دو ہزار انیس کو امبر پیٹ کی مججد شہید ہوئی آپ بتائیے احمد پاشا خادری نے اس بات کا توقع دلایا تھا شہر حیدر آباد کی عوام کو امبر پیٹ کے لوگوں کو اس بات کا توقع دلایا تھا کہ امبر پیٹ کے اندر دوبارہ مسجد تعمیر ہوگی کیا بتاؤ یقیناً تعمیر ہوئی جب آپ کا وہ وعدہ جھوٹا ہے تو ہم یہ بات پر آپ کے یہ وعدے پر کیسے اعتبار کریں کہ امبر پیٹ میں سیکریٹیٹ میں دوبارہ مسجد شہید کی ارے ہم وہ سب نہیں پوچھنا چاہتے ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ یہ حکومت کے آخر اتنے حمد اور ان کی جو ہے اتنی فرخہ پرستین میں کیسے بڑھ گئے ان کی اتنی مجال کیسے ہو گئی کہ ہماری مسجدوں کو شہید کر دے اور ہمارے خائدین جو بی جے پی کے دلال ہیں وہ دلال خاموش کر بیٹے ہیں تو ان کو دلالی مبارک یاد رکھو نائنٹین نائنٹی دو چھے ڈیسمبر یاد رکھو حیدر آباد کے کئی لوگوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا اس کے بعد حکومت کو بھی جھکنا پڑا کوٹ کو لے کے جانا پڑا بابری مسجد کا عدالت کا مخدمہ جو ہے عدالت تک پہنچنا پڑا مسلمان ابھی ترہ کمدورف نہیں ہوا حیدر آباد کا کہ مسلمان اپنی مسجدوں کو شہید ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھ لیں یقینا ہم نہیں دیکھیں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں بار بار آپ گفتگو کرو آپ کیسی آر کے پاس جاؤ ارے وہ گریویارٹ پر ٹائلٹ بنا تو جا کے وہاں ہنگامہ کرے تمہارے اگر دم ہے جاؤ کیسی آر سے پوچھو کیٹی آر منسپل منسٹر ایٹی لنگانہ کا جا کے اس سے پوچھو کہ کیسے جی ایٹ چمسی نے ایک مسلم گریویارٹ کے اندر ٹائلٹ بنانے کا کام کر دیا اور آپ میں طاقت نہیں ہے آپ نہیں پوچھیں گے یقینا آپ نہیں پوچھیں گے ارے وہ وقبور چیئرمن انہیں نڑلے پر پیر رکھ دیا چین چار زمینوں کے معاملے میں آپ کے آپ اس کے پیچھے پڑ گئے عالمگری کی جو ہے سو کروڑ کی ایک مسجد آپ بیچنا چاہ رہے تھے جس پہ اکبر الدینویسی صدر تھے آپ وہ زمین بیچنا چاہ رہے تھے وقبورت کا چیئرمن جا کے وہ مسجد کو آباد کر دیا اس کے بعد آپ کا ٹوٹ آ گیا سلیم is not fit بول گیا ارے کائکو not fit مسجد آباد کرنے والا پورا fit 100% fit بولتا ہوں میں تو اس کو انہیں مسجد آباد کرا آپ کے سو کروڑ کی جو آپ پلاٹنگ کرنا چاہ رہے تھے وہ پلاٹنگ کو روک دیا محمد سلیم اسواستے آپ کو آج انہیں برا لگ رہا آپ جا کے وقبورت کا چیئرمن کے آپ دفتر پر ہم آج دھرنا دے کے یہ ڈراما پیش کرتے ہیں آپ کا یہ ڈراما جھوٹا ڈراما ہے آپ جی اے چمسی آفیس جاؤ آپ کے ٹی آر کو پکڑو کے ٹی آر منسپل منسٹر ہے اس کو پکڑو وقبورت تو واضح طور پر لیٹر لکھ دیا کہ ہمارے کو اوبجیکشن ہے آپ ٹوالٹ نہیں بنانا بول کے وقبورت لیٹر لکھ دیا لکھ کے دے دیا مسجد کے اندر جو جانے ماضے ہیں خوران شریف تمام چیزوں کو نکالنے نہیں دیا ویسے ڈیمولیش کر دیا یہ کنفرمی کرنا ہے جی بالکل میں واضح طور پر وقبورت نے کھلیر طور پر یہ بات کو لکھ دیا کہ وقبورت اوبجیکشن ریس کرتا ہے کہ وہاں پر ٹوالٹ نہیں بننا چاہیے اس کے بعد بھی جی اے چمسی بناتی بتاؤ منصفل منسٹر کون ہے تیلنگانہ کا منصفل منسٹر تیلنگانہ کا اگر کوئی ہے تو وہ KTR ہے son of KCR ہے اس کو جا کے سوال کرو اس کو سوال نہیں کرتے مسجد کے اندر جانی ماضے رکھی مسجد کے اندر خوران رکھی بھی تھی سیکریٹیٹ کے آپ نے مسجد میں خوران ہٹانے کا بھی موقع نہیں دیا بجائے اس کے آپ نے ڈائنومٹ لگا کے مسجد کو اڑا دیا ارے ہمارے دیلوں کو ڈائنومٹ لگا کے اڑا دیتے تو میرا ایک خاندان روتا تھا میرا خاندان روتا تھا ہوں گا لیکن آپ مسجد کو ڈائنومٹ لگا کے اڑا دیے پوری خوم روئے گی اور پوری خوم آپ سے سوال کرے گی انشاءاللہ بلال بھائی محمد سلیم حکومت جیسا بلیں گے وقبار سلیم ایسا کریں گے لیکن وقبار سلیم سے کافی عوام بھی ناراض تھے کافی پولیٹیشن بھی ناراض تھے اچانک مائم پارٹی جب اس کے اوپر وقبار سلیم کو برا نہیں بولے لوگ روڑا پہ نکلے گے خبر سانہ خددار اچانک وقبار سلیم بولتے تو برے ہو گئے ان کو پر ٹویٹ کرے ہیں ایک اکر چھے گنٹے کی آرازی نائنٹین دو ہزار پندرہ تک اس مسجد کی جو زمین ہے اس زمین کے کمیٹی کے صدر اکبر ادین اویسی صاحب تھے وقبوٹ کے چیئرمن اور وقبوٹ کے سی او نے دونوں نے مل کے جا کے اس مسجد کو آباد کیا کچھ دن قبل جیسے ہی وہ آباد کرتے ہیں اس کے تھوڑے دن بعد اسد ادین نویسی صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ٹوٹ آ جاتا ہے کہ سلیم اس نائٹ یہ میں سوال کا جواب نہیں دے رہوں آپ کو میں حیدر آباد کی عوام کو بتا رہوں کہ آپ لوگ خود سمجھو اچانک اگر سلیم آپ کے گھر میں اگر کوئی آمدانی کا ذریعہ اگر کوئی بندہ بن کر دے تو آپ کا پورا گھر ناراض ہوتا مدیس اتحاد المسلمین کے صدر اور ان کے بھائی آمدانی کا ذریعہ اگر وغبوٹ چیئرمن بن کر دی تو اچانک وغبوٹ چیئرمن کی تائید نہیں کر رہا ہوں وغبوٹ چیئرمن کے خلاف میں نے خود دو پیٹیشن ہائی کوٹ میں میں ڈالا ہے اور وغبوٹ چیئرمن نے اپنے خاندان افراد کے ذریعے مجھ پر نو کیسز بک کروائے میں جانتا پوری میڈیا جانتی فیس میڈیا میں بھی اس بات کا ذکر ہے کماتی پورا پولیس چیئرمن 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 مغل پورا پولیس چیئرمن چادر گھاٹ پولیس حسین حسین عالم پولیس کروائے گئے لیکن میں اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے جب مسجد کا معاملہ آیا میں وغبوٹ کے چیئرمن کی بات نہیں کروں گا کیونکہ مسجد میری یا کسی کی نہیں ہے مسجد میری سلیم یا ست کی نہیں ہے مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اللہ کے گھر کے اندر اگر مداخلت کی جائے گی اور اس کے بعد اگر چچورے باتیں کر کر اگر اس کو تبدیل کریں گے تو یخینا مسجد کو آباد کرنے والے کے ساتھ خاجہ بلال ٹھہریں گا بھلے ہی وہ سلیم نو کیس میرے پر بک کروا ہے محمد سلیم اس کے باوجود بھی میں اللہ کا ہجام تلاق بولنے سے تلاق نہیں ہوتا دھوبی کی جو رکو تین بار دھوبی تلاق بولنا تو تلاق ہوتا یا ہجام ڈھر گئے بول رہا دھوبی کی جو رکو تلاق 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 بولتا ترے رشتائی کیا تھا تلاق ہوں آپ جاؤ آپ میں ہمت ہے تو آپ میر کی آفیس کو جاؤ آپ نے ہمت ہے تو آپ مونسپل مینیسٹر کے پاس جا کے پوچھو کہ کیسے مسلم گریویار کے اندر ٹائلیٹ بن رہا یہ سوال آپ ان سے پوچھو محمد سلیم محمد سلیم کو ٹارگٹ بنا دیے یہ لوگ 100% محمد سلیم کو ٹارگٹ بنا دیے کائکو بنا دیے محمد سلیم ان کے نڑلے پر پیر رکھ آمد آنی کے ذریعے بن کر دیا اس واسطے یہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے حکومت آکھ چھے سال ہو چھے سال میں کوئی سوال حکومت سے نہیں آتا یہ اس کے وجہ کیا ہے دیکھ یہ ایک ایک پولیٹیکل مافیا ہے حیدرباد کی اندر ایک پولیٹیکل مافیا ہوتی یہ مافیا کا کام کیا رہتا جیسے اب بھی آپ بولے تو نے میرے کان کو خوش کیا میں نے تیرے کان کو خوش کیا وہ حوضرباد کی عوام بھی بک سی بن کے خوش ہو گئے اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے انہوں خالی تخریرہ کرتے ہم خوش ہو جاتے انہوں تخریروں میں بولتے کسی کی ماں نہیں اسرار اویسی ہاسپٹل ایشیا کا سب اچھا ہاسپٹل ہے میرے باپ دادا کے 1987 کے اندر سلطان سلاح الدین اویسی شہر ہیدراباد کی عوام سے چندہ منگ کے عویسی اور اسرار ہاسپٹل خائم کرے تھے آج ہیدراباد کی عوام کو اسرار اور اویسی ہاسپٹل میں ایک بھی کوویڈ ٹیس کی اجازت نہیں دی جاتی کیوں نہیں دی دیکھنے والوں کے باپ دادا نے اس حر چندہ دیا تھا ہمارے حیدراباد کے مسلمانوں پہ جب برا وقت آئے گا تو ایسے برے وقت میں ایسے برے وقت میں حیدراباد کی غریب خاجہ بلال عمجد اللہ خان خالد فیروز خان سید سلیم کو اجازت مت دو آپ کے ہسپٹلوں میں لکھ کے لگا دو خاجہ بلال سید سلیم فیروز خان حمجد اللہ خان خالد تم تمہارے خاندان کو عویسی اور اسرہ میں نہیں لانا بلکے لکھ لگا دو ہم برداشت کر لیں اللہ تعالیٰ نے ہم اتنی سخت دیا کہ ہم اپنے دوسرے دوخن میں جا کے اپنا علاج کرا لیں لیکن کم سے کم ان لوگوں کو اجازت دینی چاہیے جو لوگ زندگی بھر آپ کا جھنڈا لے کے پھرے جو لوگ پچاس پچاس سال مجلس کی خدمت کرے مزبا اددین زکی رئیز بے کتنے نام آلی امہ اے اتنی خدمت کرے آپ لوگوں کی مرے کا مزبا اددین زکی گاندی اور عثمانیہ کے بیچ کے راستے میں مر گئے رئیز بے کہاں مر گئے بیچارے عثمانیہ میں مر گئے لانت ہے ایک آدمی پچاس سال تک آپ کی خدمت کر کے ہر الیکشن میں بھکہ فاخہ صبح سات بجے سے لے کے شام کے ساتھ بے تک مجلس 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 کرتے پھرا مرہ تو اس کو آپ کا ہسپٹل بھی نصیب نہیں ہوا کیوں نہیں دیے کون رکھا تھا آپ کو کون رکھ رکھے جا کے وہاں پہ نکو دیو بلکہ کون بولے آپ کو کوئی بھی نہیں آپ میں خود میں خوم کی ہمدردی نہیں ہے اس واسطے آپ نے نہیں دیا اور اب جو آپ بول رہے ہیں یہ کیا ہے پبلک کے دماغ کو ڈائیووڈ کرنی کے لیے وغبوٹ کی آفیس پہ جا کے تماشا کر رہے ارے تمہارے میں اگر ہمت ہے میں بول رہا ہوں اصلی ماں کا دودھ پیئے سیکریٹ رکھو خاجہ بلال اپنی زبان کو بند کر دیں گا آج کے بعد مجلس کے مخالفت بند کر دال گا اگر مسجد کے معاملے میں انہوں کیسی آر کی مخالفت کر لیے تو انہوں نہیں کر سکتے اگر انہوں مخالفت کرے تو انہوں انکم ٹیکس میں پھنج جاتے انہوں ایڈی جب تردی جی جاتی ہے تو جب خوم کے مساحل کو یقینا ختم کیا جاتا ہے آج میں پھر یاد دلاؤں گا شہر حیدر آباد کی عوام کو ہمارے حیدر آباد کی عوام بہت معصوم بہت بھولی عوام ہیں مولانا نصیر الدین صاحب آج بہاہیات نہیں ہے اگر مولانا حمید الدین آخل حسامی صاحب بہاہیات نہیں ہے لیکن میں جعفر پاشا مولانا جعفر پاشا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خون ہے مولانا کا آخل صاحب نے بھی ایک برطبہ حق کے لئے آواز اٹھائی تھی اور آخل صاحب کے گھروں پر مجلس کے حواریوں نے فترے بار خاجہ بلال ٹھہر کے اپنے سروں کو پھڑا لیں گا آپ مسجد کے لئے آواز اٹھاتے رہیے ایسے خاجہ بلال جیسے بہت باغل ہے حیدر آباد کے اندر جو مسجد کے لئے کسی کے باپ سے نہ در یں گے اللہ کے نام پر شہادت دیں گے آپ آواز اٹھائیے مولانا جعفر پیشا ہم آپ کے ساتھ دو دو